السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے فار ایکزمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس پانچ لاکھ ہوتا ہے دس لاکھ ہوتا ہے پندرہ لاکھ ہوتا ہے پچاس لاکھ ایک کروڑ روپے تک ہوتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے کہ یار اس میں پروفٹ بھی ہے اور لاؤس بھی ہے تو اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتا دوں کہ جس کے اندر صرف پروفٹ ہی ہو 98% پروفٹ ہو بلکہ 99% 1% بھی اگر آپ حوصلہ کریں تو آپ لوگوں کو لاؤس نہ ہو تو کیسا رہے گا اور باقی بزنسز کے لیے آپ لوگوں کو کتنا چاہیے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ میری مم سے سٹارٹ ہو ڈیلی کی ارننگ ہو بستر پہ بیٹھ کے ہو صرف ہاتھ میں موبائل ہو بستر میں بیٹھے رہے اور آرام سے کام کرتے رہے تو کیسا ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کام سمجھانے کے لیے جارہا ہوں سپیشلی فیملز جو مجھے ہر وقت کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جو ہم گھر بیٹھ کے اپنے بستر میں بیٹھ کے سکون سے موبائل کو ایک ایسی چیز ایک ایسی سٹریٹیجی آپ لوگوں کو سکھاؤں گا لوگوں کا بھی دکھاؤں گا کہ لوگ کس طرح سے پیسہ کمارے ہیں اور کتنا کمارے ہیں سٹیپ سٹیپ ایک ایک چیز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو گائیڈ کی جائے گی اس کے بعد ساتھ ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ کا پیسہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کا پروفٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کے اندر لاؤس والا کوئی سین نہیں ہوگا اور پروفٹ مارجن کتنا ہوتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ مہینے بعد آپ کی تنخواہ یا سیلری آئے گی تھوڑی دیر کے لیے آن لائن رہیں اپنا پروفٹ نکالیں آرام سے سو جائیں لائٹ آف کر کے ٹھیک ہے تو اتنا سا گام ہے تو چلیں ذرا موبائل کے سکرین کے اوپر ساری چیزیں آپ لوگوں نے فالو کرنی ہیں جو لوگ فلحال اس چیز کو بشک دیکھیں سمجھیں مزید اس کو پر بھی آپ لوگ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو فالو لازمی کریں جب آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے آپ ایک بڑے لیول پر سوچنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اب اب یہ ان چیزوں میں سے نکل آئیں کہ ایڈز دیکھ کے پیسے کمائیں کیسے کمائیں ٹھیک ہے لنک پہ کلک کر کے پیسے کمائیں کیسے کمائیں ٹھیک ہے تھوڑا سا براڈ سوچیں بڑا سوچیں جب بڑا سوچیں گے تو بڑا ایچیف کریں گے جب سوچیں گے چھوٹا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا ہی ایچیف کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اس چیز کو ایک بار ساروں نے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ایمپلیمنٹ لازمی کرنا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ بھی لازمی کرنا ہے اور مزید بشاک اس کے اندر آپ لوگ سرچ بھی کریں اس کو تھوڑا مزید نکھا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سارا پروسس انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے اور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے بھی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے پلی سٹور کے اوپر بہت سارے لوگوں کو یہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہوگا انہوں نے دیکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے لیکن آہی تک انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے آنا ہے اپ سٹور کے اوپر پلی سٹور کے اوپر اور آپ لوگوں نے بائناس اپلیکیشن کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہاں جہاں پہ اوپن کی اپشن نظر آ رہی ہے یہاں آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آئے گا آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو انسٹال کریں گے کہ ہم نے شاید بیٹ کوئن خریدنا ہے ہم نے کوئی شاید ایتھیریم خریدنا ہے کچھ بھی نہیں خریدنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے پھر بھی یہاں سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے ڈیلی بیسیز کے اوپر نکالنا ہے تو یہاں پہ سائن اپ کرنے کے دوران آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی کلک کرنا ہے سائن اپ ویڈ ای میل اور فون نمبر تو آپ لوگوں نے ای میل کے تھو یہاں پہ مطلب کہ سائن اپ کرنا ہے اور یہاں پہ اس پروسس کے اندر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کو ٹیکس کی آپشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں جو طریقہ بتاؤں گا اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی ٹیکس بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اُلٹا آپ لوگوں کو ہنڈڈ ڈالر کا کیش بیک بھی مل سکتا ہے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے کیسے سمپلی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈریس اینٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسفرڈ اینٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے آپشنل بتائی بھی ہے یہ اس لیے بتائی بھی ہے کہ عوام کو پتہ نہ چلے تو یہاں پہ یہ ایک میں آئی ڈی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ایک نمبر دے رہا ہوں ریفرل آئی ڈی اس کو کہا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی سے انٹر کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سکرین میں نظر آ رہی ہوگی ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ ای میل پاسفرڈ اور یہ جو آئی ڈی میں نے شوک رہی ہے یہاں پہ یہ انٹر کرنا ہے اور کریئٹ پرسنل اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں یہ تینوں چیزیں ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی آپ لوگوں کی ای میل کے اوپر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگ اس پیج کے اوپر پہنچ جائیں گے بہت امپورٹنٹ پیج ہے دہان سے اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں تو سمپلی ویریفائی نو کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کا ایک انٹر فیس آجے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ سات دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ورنہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نئی بنے گا تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے اوپر پاکستان ہی سیلیکٹ کر رہنا ہے اگر آپ لوگ کسی اور کنٹری میں ہیں کسی اور کنٹری کا ایڈنٹیٹی کارڈ آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ بشک کوئی اور کنٹری سیلیکٹ کر لیں یا کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہے تو کوئی اور کنٹری سیلیکٹ کر لیں آپ لوگوں نے سمپلی کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر آپ لوگوں نے اپنا جو وہ ہے نیشنیلٹی ریجن اس کے اوپر آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگ کسی اور ملک سے ہیں تو کسی اور ملک آپ لوگ اپنا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرس نام دینا ہے یہاں پہ middle name یہاں پہ last name یہاں پہ آپ لوگوں نے دینا ہے اپنا پہلا نام فرس نام middle name last name اگر دو ہی نام ہے تو middle name کو چھوڑ دے جیسے میرا ہے شفیق جعفری تو میں درمیان میں کچھ نہیں آتا تو اوپر شفیق last والے پہ جعفری اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی date of birth دینی ہے جو آپ کے id card پہ یا passport پہ لکھی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے year enter کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے month enter کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے date enter کرنی ہے تو میں یہ ساری چیزیں enter کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں as an example میں نے یہاں پہ data enter کر دیا اوپر نام دے دیا یہاں پہ یہ دیکھیں date of birth سب کچھ دے دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے simply continue پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم continue پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا full address پوسٹل کوڈ city پورا ایڈریس یہاں پہ کچھ بھی enter کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پوسٹل کوڈ پوسٹل کوڈ یہاں پہ ہے میرا 31000 اس کے بعد city یہاں پہ ہمارا آجاتا ہے جی راولپنڈی تو آپ لوگوں نے اپنا پورا ایڈریس proper دینا ہے بلکہ میں proper ہی دیکھے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے continue پہ next کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ continue پہ کلک کریں گے تو یہ اب آپ لوگوں سے تین options مانگے گا یا آپ لوگوں کے پاس انگلیش کا smart card ہونا چاہیے جو انگلیش کے اندر آپ لوگوں کا ایڈی card بنتا ہے یا آپ لوگوں کے پاس وہ ہونا چاہیے یا آپ لوگوں کے پاس passport ہونا چاہیے یا آپ لوگوں کے پاس driving license ہونا چاہیے تو زیادہ ترہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس انگلیش کا smart card ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے آپ کے کسی بہن بھائی کے نام پہ ہے بہن بھائی کا ہے smart card وہ use کر لیں اببو کا ہے وہ یوز کر لیں جس کا بھی ہے ایک کارڈ کے اوپر ایک اکاؤنڈ بنتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کو نیکس کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں اس کو نیکس کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے کہے گا کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی تصویریں بھیجیں تو آپ لوگوں نے کونٹینیو پر کلک کرنا ہے تو اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے موبائل کا جو بیک کیمرہ ہے نا وہ اوپن کر دے گا یہ دیکھیں میرے لیپ ٹاپ اوپن ہوگا یہ سامنے یہ کیمرہ چل رہا ہے تو یہ بیک کیمرہ اوپن کر دے گا تو یہاں پہ یہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو بیک سائیڈ پہ رکھیں یہاں پہ رکھیں اور اس کے بعد پکچر کھینچیں تو میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنائی اور پکچر کھینچ دی تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ریڈ ایک فوٹو تو یہاں پہ فرنٹ کی یہ دیکھیں میں یہاں پہ آئی ڈی کارڈ رکھوں گا میں نے آئی ڈی کارڈ رکھا اور بلکل کلیئر فوٹو ہونی چاہیے مطلب کہ سائیڈیں اس کی کٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور ڈنگی پنگی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ کلیئر نظر آنا چاہیے تو میں یہاں پہ یہ رکھوں گا اور یہ رکھنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلک ماروں گا تو جیسے میں نے اس کو کلک کیا چیکنگ امیج امیج کو الیٹی تو یہاں پہ آپ لوگوں کی امیج آپ لوگوں کو دکھا دے گا سب سے نیچے یہ دوبارہ آپ لوگوں کو Option دے گا Continue کی Continue پہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک جیسے آپ لوگوں کو ان کو کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ لوگوں سے Backside مانگے گا ہم اپنے ڈی کارڈ کی Backside پہ juego کریں تو بےٹی یہ فüler بناتے ہیں فرمچSer بننا کے بعد دیکھیں یہ دوبارہ ia PP цیکھ کر رہے ہیں چیک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں گے کونٹینیو کونٹینیو پہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کونٹینیو پہ کلک کریں گے در کومنٹ ہو جائیں گے اپلود ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے کونٹینیو جیسے آپ لوگ اس کو کونٹینیو کریں گے اب آپ لوگ سامنے یہ pro cclam post open کر دے گا فرنٹ cam出 الا سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو وہ اتھار دیں اگر آپ لوگوں نے کوئی انکے پہنی ہوئی ہے تو وہ اتارنے اندھیرے میں نہیں بیٹھنا آپ لوگوں نے کوئی بھی فلٹر یوز نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے فرنٹ گیم آپ لوگوں کا ہو جائے گا اوپن اور یہاں پہ بگین ویریفیکیشن یہاں پہ اب آپ لوگوں کو یہ کیوں کرتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ فیس لیتا ہے اور اس لیے یہ کرتا ہے کہ تاکہ کوئی آپ لوگوں کی فوٹو دکھا کے آپ کے نام پہ اکاؤنٹ ویریفائی نہ کروالے تو یہاں پہ یہ جیسے آپ لوگوں کو کہے گا ویسے آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے مطلب یہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ تھوڑا سا آنکھیں بلنک کریں ایسے ایسے آپ لوگوں نے آنکھیں بلنک کرنی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو کہے گا اپنا سر ایسے ایسے ہلاو رائٹ لیفٹ آپ لوگوں نے سر ہلانا ہے کیمرے کے اندر فریم میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے گئے گا اپنا مو اوپن کرو ایسے آپ لوگوں نے اپنا جو یہ انسٹرکشن دے گا آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنی ہے تو بگین ویریفیکشن پہ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ لوگ کے ابھی یہ دیکھیں فرنٹ کیم جو ہے اس نے اوپن کر دیئے یہ دیکھیں نوڈ یور ہیڈ نوڈ یور ہیڈ تو یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے ویریفیکشن کمپلیٹ سمپلی آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کی جو ویریفیکشن ہوگی وہ پینڈنگ میں چلی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ لوگوں کی جو ویریفیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں ہم ہوم پیج پہ آئے ہوم پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو بندہ بناوا ہے اس کے پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں پینڈنگ میں آ رہی ہے بینانس کا اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے اور اس کو پروپرلی ویریفائی کیسے کرنا ہے کیونکہ جو پروسیس ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی امپورٹنٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے تو ہمیں یہ والا سٹیپ جو ہے یہ لازمی کمپلیٹ کرنا تھا جی تو ویدن فائیو منٹس آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو بینانس کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو چکے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنی ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے اوکے ہو گیا اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے سمجھنی ہے سمجھنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو لیپٹاپ کی سکرین کے اوپر بھی لیکھ جاؤں گا کیونکہ وہ لیپٹاپ کی سکرین تھوڑی سی بڑی ہے تو وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں سمجھانی ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ آئیں یہ ویلیڈ سیکشن کے اندر ٹھیک ہے یہاں ویلیڈ سیکشن کے اندر جب آپ لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہنٹر ڈالر کا ریوارڈ بھی مل جائے گا جس طریقے سے میں نے بتایا تھا اگر ویسے اسی طریقے سے آپ لوگ اکاؤنڈ بناتے ہیں وہ ریفرل آئیڈی جو میں نے بتائی تھی وہ انٹر کرتے ہیں تو اوکے ہو گیا اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے فنڈنگ کے اندر اوپر اوپر دیکھیں یہاں پہ فنڈنگ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو فنڈنگ کے اندر آئے ہیں آپ لوگ فنڈنگ کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ یہ پی ٹو پی نظر آ رہا ہے اس پی ٹو پی کے اندر آئے ہیں آپ لوگ اس کو اوکے کریں ٹھیک ہے آئی ایکسپٹ کریں کنفرم کریں یا ٹھیک ہے یہ ٹوٹوریل بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا ٹینشن نہیں لینا آپ لوگوں نے تو یہ اوکے کریں اوکے اوکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پی ٹو پی پہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر ایکسپریس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم پی ٹو پی پہ کلک کریں گے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ اب ہمارے سامنے آ جائیں گے اب امپورٹنٹ بات یہاں پہ آپ لوگوں نے سمجھنی ہے غور سے سنیں یہاں پہ یہ بندہ ہے جو یو ایس ڈیٹی مطلب کہ ڈالر بیچ رہا ہے کتنے کا دو سو چورانوے کا یا دو سو چورانوے اشاری اچھتیس دو سو چورانوے اشاری اچھوان جیتنا نیچے جاتے جائیں گے مہنگا ہوتا جائے گا یہاں پہ نیچے جاتے جائیں گے مہنگا ہوتا جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز دیکھنی ہے اب جو لینے والے بیٹھے ہیں یہ بیچنے والے بیٹھے ہیں جو لینے والے بیٹھے ہیں وہ سیل کیٹگری کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لینے والے ہیں وہ ترانوے اشاریہ ستتر پہ لے رہے ہیں بیچنے والے کتنے پہ چورانوے اشاریہ پچیس لینے والے کتنے پہ بیٹھے ہیں ترانوے اشاریہ ستتر کے اوپر جو میکسیمم لینے کے لیے بیٹھا ہے جہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں جو لینے کے لیے آتے ہیں زیادہ تر جیس گیش ایزی پیسے سے بائے کرتے ہیں اور زیادہ پیسوں کا بائے نہیں کرتے جب وہ زیادہ پیسوں کا بائے نہیں کرتے تو فیلٹر میں آتے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ٹوٹل اماؤنٹ پانچ ہزار روپے ہے اگزمپل کے طور پہ پانچ ہزار روپے ہے اور ہمارے پاس مطلب کہ بینک اکاؤنٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ کو کیا چاہیے تو میں کہتا ہوں جی کہ ایزی پیسہ آن لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو کنفرم کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پرائس چینج ہو گئی دو سو پچانوے اشاریہ پچاس یہ نیچے دیکھیں دو سو چانوے اشاریہ پچاس ٹھیک ہے مطلب کہ جتنی کم اماؤنٹ میں لوگ لیں گے اتنا ان کو مہنگا ڈالر پڑے گا دوسری چیز یہاں پہ یہ تو تھا یو ایس ڈیٹی کا یہاں پہ آئیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بی این بی بی این بی اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو بیچنے والا کتنے میں بیچ رہے چھانوے ہزار چھ سو پانچ روپے کا اگر آپ لوگوں نے بیچنا ہے تو لینے والا کتنے میں بیٹھا ہے نوے ہزار روپے کا مطلب اگر لینا ہے تو نوے ہزار بیچنا ہے تو چھانوے ہزار ایک بین بی کے اوپر چھ ہزار کا پروفٹ آئیں آگے آئیں ذرا اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایتھریم دکھا دیتا ہوں ایتھریم پانچ لاکھ چھاسی ہزار ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے لینا ہے اگر آپ لوگوں نے بیچنا ہے تو پانچ لاکھ چونتیس ہزار سمجھے ہیں باون ہزار روپے کا ڈیفرنس ہے مطلب کہ لینا ہے تو ہم لیں گے نہیں پانچ لاکھ چونتیس ہزار کا اگر ہم بیچیں گے تو ہم بیچیں گے کتنے کا پانچ لاکھ چھاسی ہزار کا چونتیس اور چھاسی تقریبا پچاس باون ہزار کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اور آگیا آتے جائیں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ شاید ابھی آپ لوگوں کو بیٹی سی نہیں دکھا بیٹی سی پہ آ جاتے ہیں بیٹی سی یہ دیکھیں یہ بائے ہے اگر لینا ہے تو بائی جن آپ لوگوں نے لینا ہے تو کتنے کا ملے گا ایٹی نائن لیک فورٹی نائن تھاؤزنڈ کا اگر آپ لوگوں نے بیچنا ہے تو کتنے کا بکے گا ایٹی لیک کا مطلب ایک بیٹی سی کے پیچھے نو لاکھ روپے کی بجت لے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سمجھے ہیں اس بات کو تو یہ ہوتی ہے پی ٹو پی اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر پی ٹو پی کے اوپر آپ لوگوں کا مرچنٹ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو اس کام کے لیے مرچنٹ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جب آپ لوگ مرچنٹ اکاؤنٹ بنا لیں گے اس کے بعد آپ لوگ بھی ان جگہوں پہ شو ہوں گے یہ جو نظر آ رہے ہیں نا ابھی فیلال رسٹرکٹڈ ہوا گا ہے یہاں کا مطلب کہ کوئی منٹیننس چل رہی ہو گئے ٹھیک ہے تو رسٹرکٹڈ ہوا ہے تو آپ لوگ بھی یہیں پہ شو ہوں گے آپ بیچنے والے بھی ہوں گے لینے والے بھی ہوں گے بیچیں گے مہنگا لیں گے سستہ کتنا ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یو ایس ڈیٹی کے اندر ہی ٹریڈنگ کرتے ہیں یو ایس ڈیٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے دنوں تین سو پانچ روپے پہ چلا گیا تھا بہت لوگوں نے پروفٹ بوک کیا سیل کیا اس کے بعد انتظار میں بیٹھے جیسے ہی دو سو بانوے پہ آیا دوبارہ بائے کر لیا لیپ ٹاپ پہ سمجھا رہا ہوں ورنہ آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں آئیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر جی تو اس وقت لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے اپنا بائناس کا اکاؤنٹ جا وہ لاغ ان کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر کروم براؤزر کے اندر بھی لاغ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے کریں یہاں پہ آپ لوگوں نے اوپر آکے دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے وہ ٹریڈ ٹھیک ہے ٹریڈ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آ جاتی ہے مطلب کہ آپشن پی ٹو پی کی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ وہی ڈیش ورڈ اوپن ہو جائے گا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو موبائل کے اندر دکھائے تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑ اثر ڈیش ورڈ جو ہے اس کی لوگ شو ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے جی تو یہاں پہ اس ڈیش ورڈ کو جب آپ لوگ دیکھ لیں گے یہاں پہ یہ آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہا ہے پی ٹو پی یوزر سینٹر ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح ہے کہ انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میرا ای میل جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو گیا ہے ایس ایم ایس بھی میرا ویریفائیڈ ہے کے وائی سی جو میں نے آپ لوگوں کو سارا پروسس سمجھایا وہ ویریفائیڈ ہے یہ سارے پروسس کرتے آئیں گے تو یہ ویریفائیڈ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے become merchant جب میں مرچنٹ بنوں گا تو میرے آگے بھی ایک یلو کلر کی ٹک آ جائے گی ویریفائیڈ یوزر بن جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پہلے advance ads management اس کے بعد آپ لوگوں کو verification badge اس میں advance ad management بھی آپ لوگوں کو ملے گی verified badge جو آگے ٹک لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا اس کے بعد exclusive customer support بھی ملے گی اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہیں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا region کونس ہے میں نے بتا دیا میرا region جو ہے وہ ہے پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ کہے گا کہ کچھ verifications ہیں وہ آپ لوگوں نے complete کرنی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے complete SMS and email authentication میری ہوئی بھی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے complete advance identity verification verify کے اوپر ہم کریں گے کلک جیسے ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم سے کچھ اڈوانس چیزیں مانگے گا اب اڈوانس چیزیں کیا مانگتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے ویریفائیڈ پلس ٹھیک ہے گیٹ ویریفائیڈ پلس یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں گیٹ ویریفائیڈ پلس تو میں گیٹ ویریفائیڈ پلس کے اوپر زرہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھ سے کچھ چھوٹی موٹی ویریفیکشنیں مانگے گا یہ دیکھیں یہ میرا ریزیڈنشل ایڈریس دے رہا ہے کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس وقت ادھر کا ایڈریس دیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ یا ادھر کا ایڈریس دیں یا آپ لوگ کس چیز کا دیں اپنے جو ایڈی کارڈ کے اوپر جو اریجنل ایڈریس لکھا ہے اس کا ایڈریس دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں جی continue اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہم سے اپنا ایڈریس postal code city یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ state انٹر کرنا ہے state ہماری جو ہے وہ پنجاب بندی ہے تو میں یہاں پنجاب انٹر کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پنجاب پنجاب لکھنے کے بعد یہاں پہ country select کی پاکستان پاکستان لکھنے کے بعد ہم نے کر دیا اس کے اوپر continue پر click جیسے ہم لوگ continue کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ address verification مانگے گا اب وہ کہہ رہا ہے کہ address verification کے لیے یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے کونسی چیز میرے پاس ہونے چاہیے یا net کا بیل ہونے چاہیے جو اسی address پر آتا ہوں یا اس کے بعد میری bank statement ہونے چاہیے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو آپ کے ID card پر address ہو گا وہ آپ لوگوں نے enter کرنے کیونکہ bank statement آسانی سے مل جاتی ہے bank statement ظاہر سی بات ہے آپ online app سے بھی آج کل download کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہی address لکھا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ID card پر لکھا ہوتا ہے تو سب سے best چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے bank statement bank statement آپ لوگوں نے کر دینی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے میرا پورا address بھی دے رہا ہے اور اس کے بعد ہی کہہ رہا ہے upload document کرو یہاں پہ تو میں upload document کے اوپر for example click کر دیتا ہوں کچھ بھی میں یہاں پہ اٹھا کے جس کی جو jpg فائل کے اندر میں اپنی bank statement جو یہاں پہ enter کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو continue پہ click کر دوں گا یہاں پہ یہ میری ہو جائے گی مطلب کہ advance setting اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے پتہ کیا کہے گا اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے یہ کہے گا کہ اپنا ID card اٹھائیں کیونکہ ابھی میں بس bank statement پڑی نہیں ہے میں نکال لیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرا real account ہے جو یہاں پہ میں نے login کیا ہے اس کے اوپر میں کسی قسم کا risk نہیں لے سکتا کوئی OTCD چیز upload نہیں کر سکتا جیسے آپ continue پہ click کریں گے اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو ایک paragraph لکھ کے دے گا یہ ایک paragraph ہے اپنا ID card جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے سامنے کیمرہ رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے اور وہ paragraph پڑنا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوگا کہ my name is شفیق جعفری اور میں P2P کے ساتھ as a merchant کام کرنا چاہ رہا ہوں میں کبھی بھی کسی کے ساتھ fraud نہیں کروں گا میں Binance کا ایک legal مطلب کے مرچنٹ رہوں گا اور وغیرہ وغیرہ وہ پورا paragraph دیں گے اس کی ویڈیو بنانی ہوگی وہ ویڈیو بھی upload کر کے ان کو بھیجنی ہوگی جیسے آپ لوگ بھیجیں گے آپ لوگوں کا جو یہ والا step ہے یہ done ہو جائے گا اوکے ہو گیا ہم نے آپ کو payment کر دی آپ نے یہاں سے پیسے نہیں بھیجے آپ نے یہاں سے funds release نہیں کیے دو نمری کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ لوگوں کے جتنے آپ لوگوں کے funds کی دو نمری ہوگی اتنا یہ funds جو ہیں وہ freeze کر دے گا ٹھیک ہے اگر دو نمری کرنے کی کوشش کی گئی تو same اسی طریقے سے لینے والے کا بھی scene ہوتا ہے اس کے بھی funds جو ہیں وہ سارے ویلیٹس کے اندر freeze کر دی جاتے ہیں آپ کسی کو پیسے crypto بھیج دیتے ہیں یا پیسے بھیج دیتے ہیں وہ آپ کو crypto نہیں بھیجتا فوراں سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں claim کرتے ہیں اس کے fund freeze ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک جیس سارے بتانا بھول گیا یہ verify section کے اندر آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے ٹیلیگرام کی IDB مانگے گا تو ٹیلیگرام کی IDB آپ لوگوں نے enter کر دینی ہے جیسے آپ لوگ enter کریں گے کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے funds کے آگے پیچھے ہونے میں فوراں بائنانس کی team direct آپ سے ٹیلیگرام پر رابطہ کرے گی اور آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر کے دے گی یہ کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے apply now کے اوپر click کر دینا ہے ایک مہینے کے اندر sorry تین مہینے کے اندر آپ لوگ صرف تین بار apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ذرا دہان سے آپ لوگوں نے apply کرنا ہے تو یہ ہے آج کا process آپ لوگ اس کے پر implement کر کے دیکھیں کوئی مسئلہ آتا ہے پریشانی آتی ہے مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کو time to time ساتھ ساتھ guide بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو help out بھی کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس میں مزید کیسے آگے چلنا ہے باقی یوٹیوب پہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں تو hopes oh بہت unique method کسی نے یہ share نہیں کیا ہوگا آج تک بتاتے ہوں گے لیکن share نہیں کرتا ہے یہ method تو ملتے ہیں next video اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات